اسلام علیکم فرینڈز یہ ہمارا سولو سسٹم ہے یہ تقریباً بتیس پینل ہے ہر ایک پینل چار سو کلو وارٹ چار سو فور ففٹی کلو وارٹ فور ففٹی وارٹ کا ہے اور اس سے ہم دو ٹیو بل چلاتے ہیں دونوں پانچ آس پاور کی تھری فیز موٹر ہیں جو تھری فیز ایسی موٹر ہیں سب مرسیبل جس کو مزائل موٹر بھی کہتے ہیں وہ والی موٹر ہیں جو اس پہ چلتی ہیں تو دونوں ایٹے ٹائم چلتی ہیں دونوں پیرلل چل سکتی ہیں اور پانی بہت اچھا نکالتی ہیں تقریباً تین گھنٹوں میں ایک اکڑ کا جو کھیت ہے اس کو فل کر دیتی ہیں ابھی میں آپ کو نیچے انویٹرز اور ان کا پانی چک کرواتا ہوں یہ دونوں موٹرز کے انویٹرز ہیں دو دفرنٹ سولو سسٹم ہیں جو کہ تقریباً سکس پاند فائیو کلو وارٹ کے ہیں اور ایک یہ انویٹر ہے سین پاند فائیو کا ایک سین پاند فائیو کلو وارٹ کا یہ انویٹر ہے تو دونوں دونوں کے بٹن یہ بلو کلر کے لیدہ لیدہ لگے ہوئے ہیں ساتھ یہ سوچ ہے جو جس سے ہم یہ والا سوچ ہے چینجو اور اس کو کہتے ہیں ہم یہ والا تو اس سے ہم اپنی مرضی سے واپڈا والی بجلی پر بھی شفٹ کر سکتے ہیں اگر کبھی رات کو چلانا پڑ جائے تو نارملی ہمیں دن کو ہی ضرورت ہوتی ہے رات کو ضرورت نہیں پڑتی اگر رات کو ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جائے کبھی چاول کے کھیت کو پانی لگانے کی تو ہم جو ہے وہ ایسی جو واپڈا والی بجلی ہے وہ یوز کر لیتے ہیں نارملی ہم صرف سولو سسٹم یوز کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے تقریباً صرف سولو سسٹم ہی چل رہا ہے تو منتری جو یونٹس ہیں واپڈا کے وہ میکسیمم ہمارے تیس پینتری یونٹس کنزیوم ہوتی ہیں تقریباً پندرہ اکڑ جو رکبہ ہے وہ ہم ان دونوں سے ان دونوں ٹیولوں سے سراب کرتے ہیں تو دو ٹیول لگوانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک کچھ کھیت جو ہیں وہ انچے علاقے میں واقعہ ہیں اس لیے وہاں پانی لے کے جانے کے لیے دوسری پانی پانی سینڈ کرنے کے لیے وہاں دوسری سکیم ہم یوز کرتے ہیں تو کچھ کھیت جو ڈیرے کے نزدیک ہیں وہ ہم ایک ٹیول سے ان کو سراب کرتے ہیں یہ ہمارا پرانا انجن ہے اور یہ ہے ڈینمو جس سے ہم پہلے اس طرح بجلی پروڈیوز کرتے تھے تو سولو سسٹم نے الحمدللہ ہماری زندگیہ سان کر دی ہے تو ہمارا جو پانی کا جو ہرچہ ہے وہ تقریباً صفر ہو گیا ہے منتری کوئی تقریباً چار پانچ سو روپے کی بجلی ہرچ ہوتی ہے پندرہ اکڑ رکبہ جس کو سراب کرنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے پانی کی ہم نے کبھی کسر نہیں ہمیں پڑتی تو جو پہلے پہلے ڈیزل سے اگر ان دو موٹر کو چلانا پڑتا تھا تو تب ہمارا ہرچہ ایک گھنٹے میں تقریباً پانچ سو روپے کا فیول جو ہے وہ برن ہوتا تھا تو اب الحمدللہ پورے دن ہم تین سے چار اکڑ رکبہ سراب کرتے ہیں تو بلکل فری کوئی بجلی کا ایک یونٹ بھی ہم جلنے نہیں دیتے وہ صرف ایمرجنسی میں ہم چلاتے ہیں کبھی ایمرجنسی پڑ جائے پانی لگانا پڑ جائے اور دوپ نہ ہو یا شام کے وقت پانی لگانا پڑ جائے کچھ فصلوں کو تو اس وقت ہم واپڈا والی بجلی یوز کرتے ہیں تو آن ایوریج پر منت ٹونٹی ٹو تھرٹی یونٹس جو ہیں وہ کنزیوم ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو پانی چیک کر رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ سولر کا پانی ہے اور ابھی دوپ بلکل کم ہے کیونکہ کل بھارش ہوئی ہے تو یہ پانی ہے اس کا ایک موٹر کا یہ پانی دوسری دوسری ساعت پر لگی ہوئی ہے تو یہ تو قیبن پانچ آس پاور کی موٹر ہے جس کا تین انچ بہت پریشر کا پانی ہے تو یہ ہے ہمارا سولر سسٹم ایک میں بات آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ جو سولر پینل لگے ہیں وہ فکسٹ فکسٹ سٹینڈ پر لگے ہیں کوئی موویبل نہیں ہے وہ صرف دوپے ڈپینڈ کرتے ہیں اور آج کال مارچ کا مہینہ ہے فروی کا مہینہ ہے تو اس میں یہ صبح ساڑھے آٹھ سے لے کے شام کو ساڑھے چار تک جو ہے وہ پانی اسی طرح چلتا رہتا ہے درمیان میں اگر سوڑی سی دوپ کم ہوتی ہے تو پانی کم زیادہ ہوتا ہے تو میرے حال میں یہ بہت اچھی سرمایہ کر رہی ہے سولر سسٹم جو ہے کیوبل کے لیے بہت زبردست ہے اگر آپ کا رقمہ دس سے پندرہ اکڑ ہے تو آپ سولر سسٹم ضرور لگوائیں تو اس کے جو پیسے ہیں وہ ایک سے دو سال میں آپ سارے پیسے جو ہے اس کے پورے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ الحمدللہ فصلیں بہت حریبری ہیں تقریباً بارہ اکڑ گندم بھی جیوئی ہے تو ڈیڑھ اکڑ کماد ہے کچھ جانواروں کے لیے اس طرح کچارہ بھی جا ہوا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی رونک کا محول بنا ہوا ہے تو یہ سولر سسٹم کا کمال ہے ہمیں بالکل بھی بلدہ دار نہیں کرنا پڑتا تو سب کسان سولر سسٹم لگائیں اور اللہ پاک سب کو کامیاب کرے اللہ حافظ السلام علیکم